اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج جو ریسپی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے خوبانی کی چٹنی یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں ویسے بھی رمضان ہے تو رمضان میں چٹنیاں جو ہیں وہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں یہ ایک پاو میں نے خوبانی لیا اور اس کو بگھو لیا اگر آپ کو جلدی چاہیے تو آپ اسی وقت اس کو ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو ایک گھنٹہ ہوا ہے تو بگھویا تھا ابھی یہ صحیح طرح سے نہیں ہوئی نا بھیگی نہیں ہے تو اس لئے میں اس کو پانی ڈال کے تو چولے پہ چڑھا دوں گی دس منٹ تاک اس کو پکاؤں گی پھر اس کی گھٹلیاں نکال لوں گی اس کے بعد باقی کا کام کریں گی یہ پانی صاف ہے تو یہ اسی طرح میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو بوائل کر روں گی دھالنا چاہیے اچھی طرح سے ویسے تو گلی ہوئی ہے لیکن تھوڑی سی اس میں کسر ہے تو میں اس کو بوائل دے دوں گی دیکھیں یہ ہو گئے تو اب میں ان کی گھٹلیاں نکال لوں گی دیکھیں خود ہی یہ نکل رہی اسی طرح میں ساری نکال لوں گی اس طرح کریں یہ نکلتی جائیں گی خود بہت بھی میں ساری اسی طرح سے نکال لوں گی ان کی گھٹلیاں یہ گھٹلیاں میں نے ساری نکال لیا اب بھی ان کو بلینڈ کر لیتے ہیں جو پانی اس میں سے بچا تھا جس میں ہم نے اس کو بوائل کیا تھا اسی پانی سے ڈال کے تو اس کو بلینڈ کر لیں گے چھ masses نکال لیا چھهای چھينك چھهای چھτη HERE چھهای چھے کچھ کچھ گرم کیا ہوا تھا ہم نے اس کو بوائل کیا ہے تو فٹا فٹ سے ہو گیا ہے ابھی اس کو پکا لیتے ہیں سپون اس میں چینی ڈالیں گے چینی بھی پانی چھوڑے گی تو اس کو زیادہ دادہ بھی نہیں کرنا اس کو پکا لیتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہی رکھتے ہیں تو میں ذرا اس میں مسالے بھی ڈالوں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ پسی ہوئی ڈالوں گے میں اس میں ہاف ٹی سپون سونٹ ڈال لیں گے اس میں اچھی طرح سے پکا لیں گے اس کو تین چار منٹ ہو چکے ہیں تو بس تین چار منٹ ہی اور پکائیں گے اس کو تو پھر اس کو ڈیشوڑ کر لیں گے یہ گاڑا ہو چک ہے یہ خوبانی کی چٹنی ہماری گاڑی ہو چکی آپ چاہیں تو اس میں چار منٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ اس پہ ڈالتے ہیں دہیں بڑھوں پہ اور چار پہ ڈالتے ہیں تو یہ اس ہی طرح صحیح لگتی ہے تو ابھی ہم اس کو ڈیشوڑ کر لیتے ہیں ہماری خوبانی کی چٹنی بلکل ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی